سورج کی تپیش ہوایں تھمنے سے شہر میں گرمے کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے شہر کا موجودہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری تک جانے کا امکان ہے شہر کی فضاء آلودہ ہے ایک کالٹی انڈیک کی شرحہ 170 تک ریکارڈ کی گئی ہے لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے مائدہ وحیدہ ہمارے ساتھ ہیں موسم کا مزیدہ وحیدہ ہم ان سے جان لیتے ہیں جی مائدہ آگاہ کیجئے گا شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو شہر لاہور کا موسم کیونکہ مونسون کا سویل بھی چل رہا ہے اور برسات جس طرح سے دیکھنے میں نظر آ رہی ہے تو شہر لاہور کا موسم کچھ اس طرح سے دیکھنے میں نظر آ رہے کہ شہری جب خاص طور پر باہر نکلتے ہیں اگر تو وہ اندر انڈور ایسے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو تو ان کا دن اچھا گزر جاتا ہے لیکن جس طرح کیونکہ اگر ورکنگ لوگ ہیں تو انہوں نے باہر سفر کرنا بھی ان کے لیے ضروری ہے تو جب وہ باہر نکلتے ہیں تو اچھی حاسی گرمی کے ساتھ ساتھ حفظ کی شدت بھی ان کو پرتاش کرنی پڑی ہے جس سے شہری حفظ کے باعث نڑھال دکھائی دے رہے ہیں ابھی صبح کی اوقات میں ہی جو موجودہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ 32 degree centigrade ریکارڈ کیا جا رہا ہے اب آپ خودی سوچ لے کہ اگر صبح کی اوقات میں ہی درجہ حرارت اتنا زیادہ ہے تو سارا دن میں کس طرح سے ہمارے شہری جو ہے اس پر گزارہ کریں گے اوبرال اگر ٹیمپریچر دیکھا جائے تو 38 تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا اور لیکن مہکمہ موسویات کے جانب سے جو پریڈکشن ظاہر کی جاری ہے وہ بارش کے آئندہ 24 گھنٹے کے ساتھ آئندہ ہفتے میں بھی کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے گئے ہیں جس سے اسی طرح ہفت گھٹن اور تیز جو چپتی دھوپ ہے وہ شہریوں کو برداشت کرنی پڑے گی اور جہاں پر موسم اس طرح سے ریکارڈ کیا جا رہے ہیں وہی پرماہرین کی جانب سے ہمارے شہریوں کو کچھ احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کرنے کا کہا جا رہے ہیں کہ شہری خاص طور پر جب باہر نکلے تو پانی کا انٹیک اس موسم میں سب سے زیادہ کرنا ہے اپنے آپ کو کور کر کے گھر سے باہر نکلنا ہے خاص طور پر پانی کی بوتل جو ہے وہ درانے سفر شہریوں نے اپنے ساتھ لازمی رکھنی ہے کیونکہ بارش کی پیشگوئی بھی نہیں کی گئی ہے اور روسی کے ساتھ ساتھ ہے اور کوئیٹی انڈیکس کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ون سیونٹی کروز کر چکا ہے اور سر فہری سے اس ٹائم ہمارا شہر جو ہے شہر لاہور فاس طور پر تو اس پر پہ جو ہے ہمارے شہریوں نے احتیاط بڑھتی ہے اور اس ملے جلے موسم کو جو ہے وہ اپنی مدد آت کے تک تو شہریوں نے جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ گزارنا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مائدہ ہمارے ساتھ تھی موسم کا تفصیلی حوال بتا رہی تھی